بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک پھاٹک میں بھونے والے اس گیٹ کی پر کی یعنی اس واجبین کی کہانی ہے اس کی ویڈیو آپ دوسری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہی نہیں ایک نشائی کو جو ایک واجبین برتھی کیا گیا ہے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے ناظرین یہ ایک دوست نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا میں نے سوچا یہ آپ تک پہنچایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو عرباب اختیار تک بھی پہنچ جائے اور اس کا وہ نوٹس لے لیں عموماً ہوتا تو یہی ہے کہ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں وہ عوام کو بھاری ہی پڑ جاتی ہے لیکن امید ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا سنگین آئے میرے خیال میں تو اس کا نوٹس جو ہے وہ سیریسلی لیا جائے گا ناظرین گجرہ والا کا پھارٹک ہے وابٹا ٹاؤن میں جنہیں گجرہ والا کے وابٹا ٹاؤن میں جو پھارٹک ہے اس پھارٹک کو بند کرنے کے لیے یا اس کو کھولنے کے لیے جو ملازم مدہ رکھا ہوا ہے اس کی حالت آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو دوسری سائٹ پہ ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ نشے کی حالت میں موجود ہے کبھی گر جاتا ہے کبھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے لوگ پھارٹک کے اس سائٹ پہ بھی موجود ہیں پھارٹک کی دوسری سائٹ پہ بھی موجود ہیں ٹرین کا ہارن بجتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے یعنی راستے میں راستہ سے مراد یہ ہے نہیں کہ وہ ایک کلومیٹر کا راستہ چلتا رہا یعنی وہ چند قدم کے فاصلے تک یعنی اس دروازے کو کھولنے تک وہ ایک دو مرتبہ گرتا ہے اپنا بیلنس جو ہے وہ کھو جاتا ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا بھر اس نے دروازہ جو ہے وہ بند کر لیا اور جب دروازہ بند کر کے تھوڑا سا پیچھے آتا ہے ایک دو قدم تو گر جاتا ہے ان ریل کی پٹڑی کے ساتھ ہی گر جاتا ہے اور یہ ہی کہ اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی کہ وہ گیڑ کی دوسری سائٹ پہ گرا اگر گیڑ کی وہ اس سائٹ پہ گرتا جس سائٹ سے ٹرین آ رہی تھی تو وہ شاید زندہ نہ ہوتا لیکن ٹرین ادھر سے گزرتی رہی وہ محصوف وہ پھاٹک والی سرکار وہ ملازم وہ نشائی صاحب ادھر بے ہوش پڑے رہے باقی لوگ جو پھاٹک پر رکے ہوئے تھے وہ اس کو دیکھ کر ویڈیو بناتے رہے اور اس کو حرم بھی دیتے رہے شاید یہ بندہ اٹھ جائے چلو بارن ٹرین گزری اللہ کے فضل و کرم سے ٹرین گزر گئی کسی بڑے حادثے سے بچ گئے اس کے بعد اگلا جو پراسس تھا زہری سی باتیں جو گیڑ انہوں نے بند کیے تھے ان گیڑ کو کھولنا تھا اب محصوف ہوش میں تو تھے نہیں وہ کبھی گیڑ کو بند کرتے کبھی گیڑ کو کھولتے یعنی ایک ہی گیڑ کو وہ بند کرتے ایک ہی کو کھولتے جو عوام تھی جو لوگ تھے گاڑیوں پر وہ ہارن دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اور چیخ رہے تھے کہ بھائی دروازہ کھول دو ٹرین کب سے گزر چکی ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا یعنی وہ کھلا ہوا دروازہ کو دوبارہ بند کر دیتے پھر اس کو کھولتے پھر بند کر دیتے اور اسی طرح وہ گیڑ کی ایک سائٹ پر ہی کھڑے تھے یعنی ایک ہی سائٹ کو بند کرتے ایک ہی سائٹ کو کھول دیتے وہ دوسری سائٹ جاری سے باتیں دو سائٹیں ہوتی ہیں نا گیڑ کی تو وہ دوسری سائٹ پر گئے ہی نہیں اب دوسری سائٹ والے اپنی طرف سے چلا رہے ہیں جس سائٹ پر محصوف موجود تھے وہ اپنی طرف سے چلا رہے ہیں تو برحل یعنی کافی ٹائم گزرنے کے باوجود اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کھول رہا ہوں گیڑ کو یا میں بند کر رہا ہوں جس طرح جیلی روٹیر میں وہ کھول رہا تھا وہ بند کر رہا تھا اسی طرح پھر اس نے گیڑ کھولا اور بڑی مشکل سے لوگوں کے روانگی جو ہے وہ شروع ہوئی اترین سوال اترین یہ پیدا ہوتا ہے رہوے کے جو وزیر ہیں وہ آزم سواتی صاحب ہیں آپ سب جانتے ہوں گے اسے اسی طرح جو چیئر مین صاحب ہیں حبیبو رمان گلانی صاحب ہیں اور وفاقی پارلیمانی سیکٹری جو ہیں وہ فرخ حبیب صاحب ہیں فرخ حبیب صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق ہے میں نے ان کو ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے ان کو یہ ویڈیو ویڈس اپ بھی کی ہے اب ان کا ریسپانس نہیں آیا پتہ نہیں وہ کیا آتا ہے ریسپانس ان کا ذریعی سی بات ہے وہ یہ ہی کہیں گے یہ بندہ جو تھا یہ پہلے انہوں نے بھرتی کیا ہوا تھا ہم نے تو بھرتی کیا ہی نہیں پھر آپ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ پہلی حکومت نے بھرتی کیا تھا تو جو بندہ وہ اب جو کام کر رہا ہے اس پر ایکشن تو لینا آپ کا کام ہے نا میری خیال میں یہ بہت ہی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آپ کو خان صاحب کے بیانات یاد ہوں گی جب کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا خان صاحب کہتے تھے اللہ نہ کرے خان صاحب کہتے تھے کہ ریلوے کے منسٹر کو اسطیفہ دینا چاہیے اب میں اسطیفے کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ذری سے بات ہے شیخ رشید صاحب کے دور میں متعدد واقعات ہوئے متعدد حادثے ہوئے اسطیفہ اسطیفہ تو دور کی بات ہے اس پر انویسٹیکیشن بھی نہیں کی گئی جو حادثے ہوئے بھی کس وجہ سے ہوئے کیوں ہوئے لاپروئی کس کی تھی اس پر نوٹس بھی کوئی نہیں لیا گیا تو آج والے واقعے پر بھی ہمارا ان سے اسطیفے کا مطالبہ ہے ہی نہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس بندہ نے غفلت برتی ہے جو نشہی بندہ برتی کیا گیا ہے اس کو اس وابٹا ٹاؤن گوجرہ والا کے جو وابٹا ٹاؤن ہے وہاں سے اس کو ہٹایا جائے یا اس کے خلاف کچھ کاروائی کی جائے یعنی کچھ تو اس کے خلاف کیا جائے نا یعنی اس کی وجہ سے ناظرین آپ سمجھیں آپ سوچیں تھوڑا سا انہیں اس بندے کی لاپروئی کی وجہ سے اس بندے کے یا اس نشہی کی نشہ پینے کی وجہ سے کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اگر وہ اسی وقت گیٹ نہ کھولتا گیٹ بند نہ کرتا آپ ویڈیو میں اس کے حالت دے سکتے ہیں آپ کو بہت خوبی پتا چل کیا ہوگا کہ جو بندہ ہے جو گیٹ کیپر ہے جو واجمین ہے وہ کس حالت میں موجود ہے اور اس نے کیسے دروازہ کھولا ہوگا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ اچھی طرح لگا سکتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں تو یہ جو واقعہ تھا اس واقعے کی نشاندائی کرنا ہمارا کام تھا اس واقعے کی طرف توجہ دلوانا حکومت وقت کی ہمارا کام تھا ہم نے اپنا کام پورا کر دیا آگے حکومت جانے اور یہ واجمین جانے اور گوجرہ والا کا واپٹا ٹاؤن جانے اور آپ جانے تو نظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر فرس ٹائم آئیں تو چینل کو سبسکرئب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ